بفاقی دارالالکومت اسلام آباد میں جلسے جلوس ریگلیٹ کرنے سے مطالق قانون کا گیزٹ نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے قومی اسیملی سیکیٹریٹ نے نوٹفیکیشن ساتھر آصف زرداری کے بل پر تستخط کے بعد جاری کیا جلسے جلوس ریگلیٹ کرنے سے مطالق قانون کو پرامن اجتماع آمن و عامہ کا نام دیا گیا ہے اسی خبر پر بات کریں گے ڈی سی اسلامباد ارفان میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے افران میمن صاحب اس گزٹ نوٹفیکیشن آنے کے بعد کل جلسہ ہونے جا رہا ہے اس پر بھی اطلاق ہوگا اس حوالے سے کیا اقدامات کرے گی انتظام یہ جی بہت شکریہ آپ کا جی اس میں سب سے پہلے ایمپورٹن بات ہو یہ ہے کہ جی اس میں جو انلافل اسیمبلی ہے اس کے اگینسٹ جو ایکشن ہو گیا اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے اس ایکٹ میں تو جو پرمیشن دی گئی ہے کنسرنٹ پولٹیکل پارٹی کو وہ کل کی جو پرمیشن ہے وہ انڈر فورٹی ٹائمڈن کنیشن دی گئی ہے تو اگر ان کنیشن میں کوئی وائلیشن ہوگی تو دس اسیمبلی اور جلسہ ویل بی ٹرمڈ ایس انلافل اسیمبلی کیونکہ وہ کنیشن پر آٹومیٹکلی ایس ان بھی پرمیشن کینسل ہو جائے گی تو جب انلافل اسیمبلی ہوگی تو پھر اس کا جو سیکشن ایٹ ہے جس میں بڑا واضح لکھا گیا ہے کہ اگر آپ انلافل اسیمبلی ہوں گے تو یا اس کے ممبر ہوں گے انلافل اسیمبلی کے تو آپ کے خلاف جو ہے نا وہ فرس کلاف مجسٹریٹ اس کو ٹرائے کرے گا اور اپ تو تھری یئرز کی پرنیشن ہے تو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اگر کوئی کنیشن یہ وائلویٹ کریں گے تو وہ ان کی جو پرمیشن ہے وہ کنسل ہو جائے گی اور یہ انلافل اسیمبلی ہو جائے گی ان کا جلسہ اور اس میں جو لوگ پارٹیشپیٹ کر رہے ہیں یا جو منیجمنٹ کمیٹی ہے ان کے خلاف ضرور اس لاغ کے تحت ایکشن لیا جائے گا تو عرفان محمد صاحب جو دیگر شرائط ہیں جو اس گیزٹ نوٹیفیکیشن کی باجن کا اطلاق ہوگا اس میں کوئی وقت کی خاص پابندی بھی ہے جو اب تیاری ہو چکی ہے اور کل یہ جلسہ ہونا ہے جی اس میں سب سے امپورٹنٹ تو ہے روٹس جو پرمیشن دی گئی ہے ایک نوٹیفائیڈ روٹس بتائے گئے ہیں کہ کس روٹ سے آپ اس جلسے گاہ میں آ سکتے ہیں اگر اس کی وائلیشن ہوگی تو اس کے خلاف بھی کلیکشن لیا جائے گا نمبر ٹو اس میں ٹائم کی لیمیٹیشن ہے کہ چار بجے سے شات بے تک ہی جلسے کی پرمیشن ہے ساتھ کچھ اور کنڈیشن بھی ہیں کہ آپ سیزی تیوی کیمرے لگائیں گے جو لوگ سٹیج بے موجود ہوں گے ان کی لسٹ ٹائم لی ہمیں پروائیڈ کریں گے اس لائن فورفیٹ اجنسیز کو کوئی انٹی سٹیٹ انٹی پاکستان نارا نہیں لگے گا اس طرح کی کنڈیشن اس میں لکھی گئی ہیں اگر کوئی بھی کنڈیشن وائلیٹ ہوگی تو یہ انلافل اسیمبلی آٹومیٹلی ٹرم ہو جائے گی اور اس کے بعد ان کے خلاف اکنیس ایکٹ کے تحت ایکشن لیا جائے گا بہت شکریہ ہے رفاہ مہمین صاحب جیو نیو سے بات کرنے گا